آج ہم بات کریں گے دھرپا کے پاکستان کا وہ حصہ جہاں ساکھ پانی ہی گیا صرف پانی ہی مائل سر بجائے تو بڑی بات ہے اگر ایک ایفریج بات کریں تو ہر بچہ روزانہ تین سے چار گرویٹر چلتا ہے صرف پانی کھرلانے میں پانچ گھنٹے زائیہ بجائے پانی میں سجوڑی پورا سراندھ آئیو گھنٹے پانی سجوڑی بھرندہ آئیو رکولوشان پانی کو نمبریشان آئیو تیجار کلی ملتا پانی کھنٹے سجوڑی پانی بھرندہ آئیو ہاتھ سال ہزائے سے چائے بچے مردے ہیں چندے پانی اور پرامل ہیلتھ فیصلیٹیز نام پیٹی پیٹیز آخر انکہ کیا کسوڑی پانی لیکن اب نہیں کیونکہ تھر کا درد اور غم سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق دی اور احساس دیا ہم یہاں سولر پروجیکٹس انسٹال کر رہے ہیں جہاں سے لوگ بہ آسانی پانی حاصل کر سکیں اور الحمدللہ یہاں پر بورنگ کا میٹھا پانی نکلتا ہے جہاں سے انسان اور جانور دونوں پانی پیتے ہیں ہمارے اب تک تھر کے پورے علاقے میں سو سے زیادہ گاؤں میں سو سے زیادہ پروجیکٹس سولر ووٹر شمسی کنوں کے مکمل ہو چکی ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تھر کے دور دراز علاقوں کے اندر پروجیکٹس بنائے جائیں جہاں پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کی آنکھوں کے اندر وہ چمک بوند بوند پانی کے لیے جو یہ علاقہ اور یہاں کے باسی پاکستان کا یہ حصہ جو ترس رہے ان کو یہ خوشیاں فرام کر کے جو رہات اور سکون مجھے ملا اس کو میں بیان نہیں کر سکتا لوگ اس طرح سے کوش ہوتے ہیں جیسے ان کی کوئی بہت بڑی تکلیف دور ہو گئی ہے ہم صرف انسٹال نہیں کرتے بلکہ مینٹیننس سے لے کے فالو اپ تک ساری رسپانسیبیلٹی ہماری ہوتی ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جن ایریاز کے اندر بھی ہم ووٹر پروجیکٹس لگائیں وہاں پر ہمارے ٹیم میمبرز کانٹیکٹ میں رہیں تاکہ پروپر فالو اپ لیا جا سکے پروجیکٹس کا اللہ نے مجھے زندگی کا ایک نیا مقصد دیا اور وہ ہے تھر کی خوشحالی تھر کے لوگوں کی خوشحالی پانی سے لے کے ہر شعبے کے اندر تھر کے لیے جو ترقیاتی کام کیے جا سکتے ہیں میں اس کا عظم کرتا ہوں اور یہ سب ہم اکیلے نہیں کر سکتے اس میں ہمیں آپ کی بھی مدد چاہیے ہوگی بے اپارت کے لیے جا سکتے ہیں اور آپ کے لیے جو ترقیاتی کام کیا تھر بچاؤ تیاس بجاؤ پاکستان جلتا پاکستان